موسیقی آج ہم آپ کو بتائیں گے ایلپ ارسلان کون تھا اور ملازگرد میں ہوا کیا تھا سلجوک سلطنت کے پہلے سلطان طغر البیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کے بھائی چغر البیگ کے انتقال کے چند سال بعد ہی طغر البیگ کا بھی انتقال ہو گیا اسی لیے ایک ہزار تریسٹھ عیسویں میں سلطنت کا تاج چغر البیگ کے بیٹے ایلپ ارسلان کے سر پر سجا ایلپ ارسلان میں اپنے چچا اور والد کی طرح قیادت کی بھرپور صلاحیتیں تھیں وہ ایک بہادر دانا سلطان بن کر اُبھرا اس طرح کی حکمران کی اس وقت مسلمانوں کو سخت ضرورت بھی تھی اس نے حکومت سبھالتے ہی سب سے پہلے اندرونی معاملات پر توجہ دی کئی سال کی محنت کے بعد اس نے جہاد فیسب اللہ پر عمل کرتے ہوئے ایران، ایراک، آزروائی جان سمیت ایشیا ایک اوچک تک سلجوگ سلطنت قائم کر دی مسلمانوں کی اس نئی سلطنت کو دیکھ کر نصرانی کافی پریشان ہو رہے تھے اور اس کو اپنی سلطنت کی جانب بڑھتا ہوا نیا خطرہ سمجھ رہے تھے روم کے شہنشاہ نے یورپ کے دیگر ممالک کے بادشاہوں اور نوابوں کو سلجوگی سلطنت کے خلاف لڑنے کے لیے اکسانہ شروع کیا بلاخر کئی سال کی سخت محنت کے بعد ایک ہزار اکتر ایسویں میں قیسر روم ارمانوس نے یورپ کے مختلف ریاستوں کے نوابوں کے ہمرا دھائی لاکھ کی فوج تیار کر کے سلجوگی سلطنت کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی قیسر روم اتنی بڑی طاقت جمع کر کے آنکھوں میں خواب سجائے تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا اس کا منصوبہ تھا پہلے ایشیا ایپوچک سے قردستان اور پھر سیدھا سلجوگ سلطنت کا تخت رے ایران کا وہ شہر جو سلجوگیوں کا پایائے تخت تھا اس کو فتح کرتا ہوا بغداد اور پھر شام پر قابض ہونے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کرے گا اور اس وقت جتنی طاقت اس قیسر روم ارمانوس نے یگجا کر لی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کو سب بہت آسان لگ رہا تھا جو تھا بھی کیونکہ اسلامی سرحدوں پر اتنی بڑی تعداد میں کوئی فوج نہیں تھی جو اتنے بڑے لشکر کو روکنے کی سکت رکھ سکے رومیوں کے اس لشکر میں اتنی بڑی بڑی منجی کئے تھیں جو بڑے سے بڑے کلے کی فصیلوں کو گرا سکتی تھی ان منجی کو کو چلانے کے لیے ہزار سے بارہ سو سپاہی درکار ہوتے تھے جب یہ رومی سلجوکی سلطنت کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایل پرسلان شام میں تھا اور کردستان کی ایک خوئی نامی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا تب اس کو یہ خبر ملی یہ قیسر روم بہت بڑی فوج لے کر آگے بڑھ رہا ہے اس اچانک حملے پر ایل پرسلان ششد ہو کر رہ گیا اس نے فوراں اپنے حراول دستے کو روانہ کیا کہ رومیوں کے حراول دستے کو روکے حراول دستے نے رومیوں کے اس بڑے لشکر کے حراول دستے کو نہ صرف روکا بلکہ شکست سے دوچار کر کے سپاہ سلار گرفتار کر لیا گیا لیکن اب بھی ایک بڑا ٹڈی دل لشکر پیچھے آ رہا تھا جس کو روکنا بظاہر ناممکن لک رہا تھا ایل پرسلان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ رومیوں کو یہی نہیں روکتا تو بغداد تک ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا رومیوں نے ایسے وقت پر حملہ کیا تھا جب سلجوکی فوج کا بیشتر حصہ چھٹیاں گزار میں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکا تھا جبکہ ان کی زیادہ تر فوج سلطنت کے دور دراز علاقوں میں تینات تھی اور اس کو بلانے میں کافی وقت لگ سکتا تھا ایل پرسلان کے پاس فوجیوں کی تعداد کل پندرہ ہزار سے زیادہ نہ ہو سکی ایسے میں اس نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک توسی کی نگرانی میں اپنے اہل خانہ کو حمدان روانہ کرتے ہوئے نظام الملک کو ایک خط تھمایا اور اپنے عمرہ کو وسیعت کی کہ میں یہ لڑائی لڑوں گا اور رومیوں کے اس ٹڈی دل کو شکست دے کر غازی بنوں گا یا پھر شہادت کا مرتبہ حاصل کروں گا میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ سلجوگ سلطنت کا حکمران ہوگا امید ہے تم اس کی اطاعت کرو گے دوسری طرف رومی لشکر آبنائے قسطنطنیہ کے پار اترا اور عالم اسلام کی سرحدوں کو رونتا ہوا آگے بڑھنے لگا ایشیا ایک اوچک میں خون کی ندیہ بہاتا یہ لشکر آگے بڑھتا جا رہا تھا رومیوں پر گھمن اور کامیابی کے یقین کا عالم یہ تھا کہ قیسر روم نے روانگی سے پہلے ہی اسلامی صوبے مختلف نوابوں کے نام کر دیئے تھے جبکہ جس نواب کو بغداد کے لیے نامزد کیا گیا اسے مزاقن کہا کہ وہاں قبضہ کر کے بڑھے شریف خلیفہ کو کچھ مت کہنا وہ اپنا دوست ہے پادری جو اس مہم میں جوش و خروشت شریف تھے کہتے تھے بادشاہ سلامت ہم سردی کا موسم ایران میں اور گرمیوں کا ایراک میں گزاریں گے جبکہ شام کے مقدس مقامات واپسی پر دیکھیں گے یہ سارے خواب آنکھوں میں سجائے امنگوں کے اروج کے ساتھ یہ لشکر ملازگرد پہنچا ایل پرسلان اب اپنی پدرہ ہزار فونچ کے ہمراہ رہوہ نامی ایک وادی میں پہنچا تو اس کو اندازہ ہوا کہ سامنے سپاہیوں کا ایک سمندر ہے ان سے مقابلہ تدبیر کے خلاف ہوگا اس لیے اپنی کمزوری کو ظاہر کیا بغیر قیسر روم کو پیغام بھیجا کہ خلیفہ بغداد کو زامن بنا کر صلاح کر لیتے ہیں دونوں لشکر اسی مقام کو سرحد قرار دے کر واپس ہو جاتے ہیں ارمانو اس طاقت کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا اس کو فتح یقینی نظر آ رہی تھی اس نے تکبرانہ لہجے میں ایلچی کو کہا میں نے اتنی بڑی فوج اتنا پیسہ اس لیے خرچ نہیں کیا کہ فتح کے اتنے قریب پہنچ کر واپس ہو جاؤں اب میں تمہارے باقی شہروں کا بھی وہی حال کروں گا جو میں ایشیا کوچکا کر کے آیا ہوں اور اب تمہارے سلطان کے پائے تخت رے کو فتح کر کے ہی رہوں گا ایل پرسلان نے جب ارمانو اس کا یہ جواب سنا تو اس کا چہرہ قصے سے سرخ ہو چکا تھا لشکر کو لے کر وہ آگے بڑھا اور بروز جمعرات دونوں لشکر آمنے سامنے تھے سلطان اچائی پر چڑھ کر لشکر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا تو عمرہ سپائیوں نے ایل پرسلان سے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں سلطان تو ایل پرسلان نے تاریخی الفاظ کہے سلطان نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ان سب کو دفن کہا کروں گا سلطان ایل پرسلان نے یہ بات اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہی کہی تھی سلطان کا جواب سن کر لشکر میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو چکا تھا ایسے میں سلطان کے امام سلوات نے مشورہ دیا کہ آپ دین اسلام کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ حملہ آج نہیں کل کریں جب جمعہ کا دن ہوگا نماز جمعہ میں امت مسلمہ آپ کی کامیابی کے لیے اپنے رب کے حضور دعا گو ہوں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی سلطان کو مشورہ پسند آیا اور جمعہ کا انتظار کر کے حملہ مؤخر کر دیا گیا اگلے دن سلطان ایل پرسلان نے سفید لباس زیبتن کیا جمعہ کی نماز کی ادائی کی اور ایل پرسلان اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اللہ سے کامیابی کی دعائیں مانگ رہا تھا ہر زبان پر اللہ سے مدد کی پکار تھی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے زبان پر اللہ کی بڑائی اور اپنی کمزوری کا اقرار تھا دعا سے فارغ ہو کر سلطان نے صف بندی کی لشکر میں ایک نئی روح بھونک چکی تھی سامنے دشمنوں کا ایک ایسا لشکر تھا جو بہترین اصلے سے لیز اور تعداد میں کئی گناہ زیادہ تھا ایل پرسلان نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج نہ تو کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی ماتحل اب ہم سب اللہ کے سپاہی ہیں میں نے اپنا کفن پہن لیا ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو ابھی چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن یاد رکھو میدان جنگ سے بھاگنے والے کے لیے زلت اور جہنم ہے اور اس جنگ میں لڑ کر شہید ہونے والے کے لیے جنت ہے لڑائی ہماری ہے لیکن فتح اللہ کی سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم سب تیار ہیں آپ حملہ کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں فضا نعرہ تقبیر کے نعروں سے گونج رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر سب گرمی تھی سورج سوانے زے پر تھا اسلامی فوج نے حملہ کیا گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی دونوں طرف کیا فاج ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے پوری طاقت سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے سلجوکی سلطنت کے سپاہی ایمان کے جذبے سے سرشار جان ہتیلی پر رکھ کر ایسے بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمن سہم گیا ہر کوئی شہادت کا جذبالیے رومیوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا قیسر روم طاقت کے نشے میں سوچ رہا تھا اس لشکر کو کسی بھی لمحے شکست دے کر فتح کا جشن مناؤں گا اور اسی گھمن میں اس نے ایسی غلطی کی جو شکست کا باعث بن گئی لڑائی کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے بظاہر چھوٹا نظر آنے والا اسلامی لشکر رومیوں کو تہس نہس کر رہا تھا اور گرم سورج کی تپش سے قیسر روم ارمانوس پریشان ہو رہا تھا ایسے میں اس نے سوچا خیمے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی ادھر ایل پرسلان نے این اسی وقت رومیوں کے قلب پر پوری قوت سے حملہ کیا کہ رومیوں کے پاؤں کھڑ گئے اور سپاہی صفحے چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگے ایسے میں جب سپاہیوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ قیسر روم بھی پلٹ رہا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ بھی بھاگ رہا ہے فوج تتر بتر ہو چکی تھی رومی پلٹ کر بھاگنا شروع ہو چکے تھے ادھر مسلمانوں نے جب انہیں پلٹ کر بھاگتا دیکھا تو انہیں فتح نظر آنے لگی اور ایل پرسلان نے تمام لشکر کو بھرپور حملہ کرنے کی ہدایت کی اور اللہ اکبر کی صداہوں نے بھاگتے رومیوں پر ایسی حیبت تاریخ کی کہ سب اپنی جانے بچا کر بس بھاگ رہے تھے ادھر قیسر روم نے جب یہ دیکھا تو وہ واپس پلٹا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی دوبتے سورج کے ساتھ رومیوں کا لشکر بھی غروب ہو چکا تھا مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی مسلمان چن چن کر رومیوں کا قتل کر رہے تھے رومی فوج کے لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے ایسے میں ایک غلام سپاہی جس کو اسلامی لشکر میں سب بدھو سمجھتے تھے زخمی دشمنوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ زرق برق لباس میں ایک نصرانی نظر آیا وہ سپاہی تلوار ہاتھوں میں لیے آگے بڑھا تو ایک رومی چل دایا اس کو مت مارنا یہ بادشاہ ہے یہ وہی گھمنڈی قیسر روم ارمانوس تھا جو انتہائی زلت کے ساتھ ایک غلام سپاہی کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا جب اس کو لے کر وہ سپاہی خیمے میں پہنچا تو کسی کو یقین نہ آیا کہ یہ سلطان ہے اس ایلچی کو تزدیک کے لیے بھیجا گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایلچی ہاپتا ہوا سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور تزدیک کرتے ہوئے کہا جی ہاں سلطان یہ وہی ہے ایلپ ارسلان کے خیمے میں ارمانوس کو پیش کیا گیا گھمنڈی ارمانوس اب عبرت کا نشان بنا ہوا تھا سلطان ایلپ نے اس کو تین سے چار بیند رسید کیے اور پھر پوچھا میں نے تمہیں صلح کی پیشش کی تھی تو پھر تم کیوں نہیں مانے کس بات کا اتنا گھمنڈ تھا بولو سر جھکائے قیسر روم کو سلطان کا اس طرح سوال کرنا اور بیت مارنا توہین کا احساس دلا رہا تھا اس نے سلطان سے کہا کہ میں روم کا بادشاہ ہوں جو کرنا ہے کیجئے لیکن ڈانٹ ڈپٹ سے دور رکھئے سلطان ایلپ ارسلان نے پھر ارمانوس سے پوچھا اگر تم مجھے گرفتار کرتے تو کیا کرتے ارمانوس نے کہا بہت برا سلوک کرتا سلطان ایلپ ارسلان نے کہا تو مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو ارمانوس نے کہا کہ دو ہی باتیں ہیں یا تو مجھے قتل کر دو یا پھر مجھے قیدی بنا کر ہر اس شہر میں میرا تماشا بناو گے جس جس شہر کو میں نے فتح کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور تیسری بات کرنی ہی بیکار ہے کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتی سلطان نے پوچھا کہ تیسری بات کیا ہے تو ارمانوس بولا مجھے تاوان لے کر چھوڑ دو ایلپ ارسلان نے کہا میں یہ تیسری صورت اختیار کروں گا سلطان ایلپ ارسلان نے پندرہ لاکھ دینار اور روم میں قید ہر مسلمان قیدی کی رہائی کا مطالبہ دیا جو قیسر روم نے فوراں مان لیا قیسر روم کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کے ملک واپس بھیج دیا گیا اس شکست پر عمراء روم اتنے بدل ہوئے کہ اس کو معزول کر کے ایک رئیس کو قیسر روم بنا دیا ایلپ ارسلان کی اس فتح نے پوری دنیا پر پھر بٹھا دی اور جب یہ سلطان ایلپ ارسلان مصر فتح کرنے کی تیاری کر رہا تھا تب ایک قیدی سپاہی کے زہریلے تیر کا شکار ہوا تیر اپنا کام کر چکا تھا دنیا سے جاتے ہوئے اس مجاہد نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تخت اللہ کی امانت ہے ہر مین کو اجنبی لوگوں کے ہاتھوں میں مت چھوڑنا بیت المقدس کی حفاظت کرنا سلجوک سلطنت کا یہ عظیم مجاہد دس سال حکمران رہا اور ایک ہزار تہتر عیسویں میں چالیس سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا موسیقی 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 موسیقی